بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں خریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فضل فرمائے خوش رہے آباد رہے ہیں اپنے دوست اپنے بھائی کو دھو ہمیں یاد رکھیں دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر اس کمیونٹی پر دوستو آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تیتر کے بچوں کی فیڈ کے حوالے سے ہے کہ تیتر کے بچوں کو کون سے فیڈ دینے چاہیے دوستو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گا جو دوست میرے نئے ہیں میرے چینل پر ان دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگئے گھنٹی کی نشان پر کلک کر کے اس کو آنے بل کر دیں تاکہ تمام تیتر کے حوالے سے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ تیتر کے بچوں کوئی فیڈ کے حوالے سے ہے دوستو میں جو فیڈ استعمال کرتا ہوں وہ چودہ نمبر ہے جدید دوستو یہ جو فیڈ ہے اس میں تیتر کو جو چاہیے تیتر کے بچوں کو تمام ویٹمن اور پروٹین وہ اس میں شامل ہوتی ہیں اور اس میں گوشت بھی شامل ہوتا ہے اس سے تیتر کے بچوں کی گروت اچھی ہوتی ہے اور اس میں مارکیٹ میں بہت سی فیڈ ہیں وہ بھی اس کی موپکچر آپ کو دکھاتا ہوں وہ جو زیرو نمبر والی فیڈ ہے اس میں تمام مواد جو ہوتا ہے وہ مثلا مکعی ہوگی یا اور جو اس میں شامل ہوتی ہیں وہ ثابت چیزیں ہوتی ہیں وہ تیتر کے پوٹا میں جا کر جام ہو جاتی ہیں اور اس سے تیتر کا پوٹا بند بھی ہو سکتا ہے اور تیتر مر بھی سکتا ہے تیتر کا چکس اس لئے دوستو ہمیشہ چودہ نمبر فیڈ کا استعمال کریں اور جو چودہ نمبر فیڈ ہے اس کو بری کر کے تیتر کے بچوں کے آگے پھلا دیں وہ خود بخود مٹی سے نکال کر کھا جائیں گے دیکھیں یہ بچے خود اس کو مٹی سے تلاش کر کے نکال کے کھا رہے ہیں اور یہ بڑی مزید کی بات ہے یہ کہ یہ فیڈ جو ہے جو تیتر کے بچے بڑی شوق سے کھاتے ہیں اور کوئی ایسی خوراک نہیں جو تیتر کے بچے بڑی شوق سے کھاتے ہیں یہ خوراک جو ہے نا یہ بڑی شوق سے کھاتے ہیں جب تیتر کے چکس نکل آئیں تو چوبیس گھنٹے تک ان کو کوئی چیز یعنی کوئی خوراک نہ ڈالیں چوبیس گھنٹے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو خسخاص ڈالیں اگر خسخاص نہ ہو تو گھندم کا جو دھلیا ہے نا وہ کرا لیں اور وہ تیتر کے بچے کے آگے ڈال دیں وہ کھائیں گے اور اس کے بعد فیڈ پہ لگا دیں فیڈ تیتر کے بچوں کو کھلاتے رہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ دن میں زیادہ اس فیڈ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ گھرم ہوتی ہے اور تیتر کے بچوں کا اور تیتر کا بھی گھرمی جو ہے نا آج کال اس کی وجہ سے دم گھوٹ پی سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک ٹائم فیڈ کا استعمال کریں ایک ٹائم تیسی خوراک کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ سبزہ کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ گھرم ہوتی ہے نا اس لیے سبزہ جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے تو تیتر کے بچوں کو تھنڈا مہیا کرے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سبزہ کا استعمال بھی کریں اگر آپ سبزہ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو مجسر نہیں ہے تو آپ دیسی خوراک کا بھی استعمال کریں اگر آپ نے ایک دن فیڈ کا استعمال کیا ہے اور دوسرے دن کوئی دیسی خوراک دے دیں مثل آٹا ہو گیا کنڈم ہو گئی مکہی کا دلیا ہو گیا ماشاءاللہ دیکھیں ان کو میں ایک ٹائم فیڈ کا استعمال کر رہا ہوں چودہ نمبر اور ایک ٹائم آٹا ہو گیا یا سبزہ ہو گیا تو کوئی اور دیسی خوراک اس کا استعمال کر رہا ہوں تو بھائی اس فیڈ کا ہرگز استعمال کرنے یہ جو ثابت ہے نا اس فیڈ کا ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تیتر کے چھیکس کو نقصان دے ہو سکتی ہے اس فیڈ کا ہمیشہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو ثابت ہوتی ہے ادھر دیکھیں یہ یہ ثابت ہے یہ چودہ نمبر فیڈ جو آپ اپنے شخص کو دے سکتے ہیں اس میں ہر چیز شامل ہوتی ہے پروٹین ہو گیا ویٹمان ہو گیا اس میں ہر چیز شامل ہوتی ہے ویٹمان پروٹین اس کا آپ استعمال کرنا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو بریق پیس کر تیتر کے بچوں کو آگے پھیلا دینا وہ مٹی سے خود نکال لیں گے ایسے نہ ہو کہ ثابت تو ان کے آگے ڈال دیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے ادھر دیکھیں یہ ثابت ہے یہ تیتر کی چیز کے اندر نقصان دے بھی ہو سکتی ہے اور یہ فیڈ ہے تو دوستو امید کرینا کہ ویڈیو آپ نے اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹ موسیقی